السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں کافی بڑی خبر ان تمام لوگوں کے لیے جو کافی زیادہ پریشان ہیں اور سعودی عرب فلائٹس کا انذکار کر رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی حکومت کی جانب سے اچانک بڑا فیصلہ کیا گیا تھا اکامہ ہولڈر افراد کے لیے فلائٹس کو بحال کرنے کا اس کے علاوہ کن لوگوں کے لیے فلائٹس کو بحال کیا گیا ہے نئے ورک ویزا والے کب سے جا رہے ہیں اور ویکسینیشن کا جو بڑا مسئلہ آ ر اس کے بارے میں تمام ڈیٹیل آگے چل کے آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک آپ لادمی طور پر دیکھ لیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آ سکے اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں دی کے بیل ایکن کو پریس کرے تاکہ اس طرح کی جو مزید نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک بہ آسانی اور جلد پہنچ سکے آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی حکومت کی جانب سے ان لوگوں کے لیے فلائٹس کو بح کیا گیا تھا جو سعودی اکامہ ہولڈر افراد تھے اور اپنا ویکسینیشن کا جو عمل تھا وہ سعودی عرب کے اندر سے پورا کر کے پاکستان کے اندر آئے تھے اب جو پاکستان کے اندر جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہے یا پھر کافی دن پہلے وہ پاکستان چھٹی پہ آ گئے تھے اور ان کو ویکسین پاکستان سے لگی تھی ان لوگوں کے لیے فلائٹس کو نہیں بھال کیا جارہا اس کے علاوہ پاکستانی حکومت نے جو بوشٹر شارٹ ہے اس کو ان تمام لوگوں کو لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو نئے ورک ویزا والے ہیں ان کے لیے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ان کے لیے انشاءاللہ تعالی جلد ہی فلائٹس کو بحال کر دیا جائے گا لیکن اب تک کے لیے جو دو مہینے پہلے سعودی عرب سے پاکستان کے اندر چھٹی پہ آئے تھے ان کو واپس بلایا جا رہا ہے اس کے علاوہ مینی فیکچرنگ کمپنی کے جو افراد ہیں وہ تو پہلے سے ہی سعودی عرب جا رہے تھے اور مز سعودی حکومت کی جانب سے کیا